رحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مصرصہ درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں وزیفتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا کہ یہود و نصارہ کا یہ کام تھا کہ دین پر اعتراض کرنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا یہ جو اعتراض کرتے تھے جو باتیں اسلام کے خلاف کرتے تھے اس کا جواب رب تعالیٰ کی طرف سے آیا کرتا تھا نبیوں سے اعتراض کو دور کرنا نبیوں کی حمایت میں بولنا نبیوں سے پیار کرنا نبیوں سے محبت رکھنا یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے وہ شخص بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو نبیوں کی حمایت میں بولتا ہے یہودوں نے یہود و نصارہ نے ایک اعتراض اور کیا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ لوگ دینِ ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ ساتھ و سلام کے دین پر ہیں انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ ساتھ و سلام اونٹ کا گوش نہیں کھاتے تھے نہ ان کا دودھ پیا کرتے تھے اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ نوح علیہ ساتھ و سلام کے زمانے سے ہی یہ منع تھا اونٹ کا گوش کھانا اور ان کا دودھ پینا جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو اللہ تعالی نے ان کو تاریخی جواب دیا تاریخی حوالہ ان کے سامنے رکھا اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تمام چیزیں حلال تھیں حضرت یعقوب علیہ ساتھ و سلام پر یعنی بنی اسرائیل پر یعقوب علیہ ساتھ و سلام پر تمام چیزیں حلال تھیں انہوں نے کہا تھا یہودیوں نے کہ ان پر بھی حرام تھیں لیکن حضرت یعقوب علیہ ساتھ و سلام نے اپنے اوپر اوٹ کا گوش اور اس کا دودھ خود حرام فرما لیا تھا آپ کو ایک تکلیف ہو گئی تھی ارکن نساء کی آپ کے پیر میں درد رہا کرتا تھا تو آپ نے منت مانی تھی یا اللہ اگر یہ ارکن نساء میرا ٹھیک ہو جائے تو مجھے اوٹ کا گوش بہت محبوب ہے اور اس کا دودھ یہ دو چیزیں میں استعمال نہیں کروں گا چنانچہ آپ نے منت مانی آپ کی تکلیف ٹھیک ہو گئی لیکن آپ کی اس اہدا کو حضرت موسیٰ علیہ ساتھ و سلام کی شریعت میں بھی باقی رکھا گیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پہلے یہود پر اوٹ کا گوش کھانا اس کا دودھ پینا حرام تھا انہوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ ساتھ و سلام پر بھی امنہ تھا تو اللہ نے فرمایا ان پر یہ منہ نہیں تھا یہ کام تو توراد نازل ہونے سے پہلے کے ہیں حضرت موسیٰ علیہ ساتھ و سلام جب آئے حضرت یعقوب علیہ ساتھ و سلام کے بعد آئے ہیں انہوں نے اپنے اوپر جو حرام کیا تھا وہ خود سے حرام کیا تھا اور توراد اترنے سے پہلے حرام فرما لیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ ان سے فرمائیں کہ توراد لیاو اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو صفتہ لگا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم توراد کے بھی عالم تھے آپ جانتے تھے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ ساتھ و سلام پر اوٹ کا گوئی دودھ منہ تھا ابراہیم علیہ ساتھ و سلام پر منہ تھا یعقوب علیہ ساتھ و سلام پر ہم نے منہ کیا تھا یا انہوں نے خود اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا توراد لے کر آؤ یہ توراد نہیں لائے ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ یعقوب علیہ ساتھ و سلام نے خود اپنے اوپر یہ چیز حرام فرما لی تھی تو اس طرح ان اعتراض کو دور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ اسلام میں شک شبہ ڈالنا چاہتے تھے کہ اسلام صحیح دین نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ ساتھ و سلام پر تو یہ چیزیں حرام تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حلال فرما لی چنانچہ یہ غلط باتیں یہ لوگ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ ساتھ و سلام کی اس ادا کو باقی رکھا یہاں سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی اداوں کو باقی رکھتا ہے چنانچہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے اوٹ کا گوش اور اس کا دودھ پینا یہودیوں پر منع تھا یعقوب علیہ ساتھ و سلام کی یادگار کو باقی رکھا ہمارا دین بہت پیارا دین ہے یہ یادگاروں کو منانے کی یہ تلقین کرتا ہے کہ یادگاریں منائی جائیں قربانی حضرت ابراہیم علیہ ساتھ و سلام کی سنت ایامِ تشریق آتے ہیں قرآن کا نزول ہوا اس کو یادگار رکھنے کا کہا گیا کہ وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو اس طرح اسلام جو ہے یادگاریں منانے پر زور دیتا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یادگاریں منانی چاہیے تو عید ملاد النبی منانا مراجن نبی منانا بزرگان دین کے عرص منانا تو یہ وہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالی یادگار منانے کی تلقین کرتا ہے اور اسلام میں یادگاروں کو باقی رکھا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہجرت فرمائی آپ نے تو مکہ والوں نے کہا مہاد اللہ انہوں نے کہا کہ جو مدینہ جاتا ہے وہاں بیمار ہو جاتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حج کرنے آئے یا عمرہ کرنے آئے تو صحابہ سے کہا کہ اپنا دائیں کندھا ننگا کر لینا اور پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کے تین پھیرے لینا خانہ کعبہ کا جو تواف کرنا پہلوانوں کی طرح کرنا چنانچہ آج تک وہ سنت قرار دیا گیا حالی کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر کوئی کافر مشرق نہیں ہے لیکن یہ سنت بنا دیا گیا اللہ والے نبیوں کی عداؤں کو باقی رکھنا یہ اللہ تعالی کی سنت ہے اللہ تعالی کا طریقہ ہے کہ نبیوں کی عداؤں کو باقی رکھا جائے اس میں نبیوں کی اور ولیوں کی اللہ تعالی کے ہاں بڑی عزت ہے بڑا مقام ہے اللہ تعالی نے تین قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ایک ہے روحانی فرشتے جو اللہ نے پیدا فرمائے ان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے ان کی غزہ ہے ذکر و اسکار اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی وہی غزہ ہے دوسری مخلوق ہے جانور چرین پرندے اور یہ جتنے حشرات العرض ہیں جو جانور حلال ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں انسان ان کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی تجارت کر کے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تیسری مخلوق ہے انسان جس میں ملکوتی صفات بھی ہیں یہ روحانی صفات بھی رکھتا ہے اور یہ جسمانی جسم اور حیوانیت سے یہ مرکب ہے انسان اس میں نفس بھی رکھا گیا روح بھی رکھی گئی انسان وہی کامیاب ہوتا ہے کہ جس کے روح غالب ہو اور نفس کمزور ہو وہ انسان کامیاب ہوتا ہے چنانچہ جو لوگ اپنے روح کے اوپر نفسانیت کو غالب کر لیتے ہیں ان کی روح کے اوپر حیوانیت غالب ہو جاتی ہے پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا ان کے عمل سے ترہ ترہ کے غلط کام صادر ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں بھرے وہ عالم ہو یا جو کچھ ہو اگر اس کی روح کے اوپر نفسانیت کا غالبہ ہو گیا تو پھر وہ جانور سے بتر ہو جاتا ہے وہ وہ کام کرتا ہے جو جانور بھی نہیں کرتے وہ پھر نفسان ہی اٹھانے والا اور خسارے میں ہوتا ہے جس کی روح کے اوپر نفسانیت کا غالبہ ہوتا ہے دوسرا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی روحانیت بھی برابر ہوتی ہے اور جس کی حیوانیت بھی برابر ہوتی ہے نہ روح اس کے جسم پر نفس پر غالب ہوتی ہے نہ نفس اس کی روح پر غالب ہوتا ہے ان کا معاملہ برابر برابر ہوتا ہے وہ لوگ بھی کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں تیسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی جسمانیت، حیوانیت، نفسانیت پر روح غالب ہوتی ہے وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کو پہلے ہی مار دیتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے مر جا مر جانے سے پہلے وہ اپنے نفس کو پہلے ہی مار دیتے ہیں وہ کل نفس ان ذائقت الموت ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے ان کی روح طاقتور ہوتی ہے ان کی روح نورانی ہوتی ہے پاور فل ہوتی ہے کیونکہ جو موت آتی ہے وہ نفس کو آتی ہے وہ نفس کو پہلے ہی مار چکے ہوتے ہیں تو انسان اس نفس کو موٹا کرنے میں تازہ کرنے میں لگا رہتا ہے اس نے مٹی سے مل جانا ہے جو اصل چیز انسان کی باقی رہتی ہے وہ ہے اس کی روح اب روح کس چیز سے طاقت پاتی ہے وہ قرآن سے طاقت ملے گی اللہ کے ذکر سے اس کو طاقت ملے گی درود و سلام سے اس کو طاقت ملے گی نیک لوگوں کی صحبت سے اس کو طاقت ملے گی تو ہم لوگ اس کا انتظام نہیں کرتے بہت سے لوگ اپنے نفس کے مزے میں ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں نفس کی لذتوں میں ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں تو انہوں نے کچھ بھی کمایا نہیں ہوتا انسان جو پاور فل ہے وہ اپنی روح کی وجہ سے مضبوط ہے انسان کی روح جتنی پاکیزہ ہوتی ہے جتنی طاقتور ہوتی ہے انسان کے جسم میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے تو مسلمان ایمان والے کو چاہیے کہ اپنی روح کو پاکیزہ کرنے اور اس کو طاقتور کرنے کا احتمام کرنا چاہیے وہ طریقے بھی بتا دیئے بزرگان دین نے کہ قرآن پاک سے طاقت پکڑتی ہے اس کی تلاوت سے اس کو طاقت ملتی ہے جو کام بتائے گئے نورانی کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکام ہمارے اوپر لگائے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں یہ نہیں کرنے حلال چیزیں کھانی ہیں حرام سے بچنا ہے تو یہ سارے جتنے نیک کام ہے اور برے کام اسے بچنا ہے یہ انسان کی روحانی طاقت میں معاون ہوتے ہیں انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اور دوائی لینے کے لیے جاتا ہے کہ نزلہ ہو جا بخار ہو جا تو فوراں دور کروں لیکن جب اس کی روح بیمار ہوتی ہے جب اس کو گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے اور بری صحبت کی اسے عادت پڑ جاتی ہے وہ اس کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہوتا اس کے بارے میں تجھ سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ میرا دل غلط خیالوں میں علج گیا ہے میرا ذہن غلط صحبت کی طرف چلا گیا ہے مجھے اب اس کو اللہ کی طرف لگانا ہے اس کے رسول کی طرف لگانا ہے تو یہ جو احتمام کرتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے بنتے ہیں وہ توبہ کرتے ہیں گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارتے ہیں تو وہی کامل مومن بنتے ہیں اور اللہ کے پیارے بنتے ہیں بحال میں کوئی غلطی ہوئی وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی